ارے یہاں سے اوپر ہی جا رہے ہیں نا این پوئنٹ تک تو آپ ایک نازہ لگاتے ہیں آپ کے نصیب اچھے ہیں انسانوں تو بین رول دے کے بعد چھو ایک لینڈ کرا کے کہیں دے پیک ایپ ایسے نہ کہیں آپ نے جہاں جہاں سین کی ہیں فلمیں آپ کی دیکھی ہیں لوڈ ویڈنگ کا میں آپ کا فین ہوں سر تو ان کو بھی بتایا ہے نا سر لوڈ ویڈنگ میں بہت عالی کام کی ہے اچھا وہ آپ تھے جنہوں نے دیکھی تھی آپ اپنا بتا رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ایسے آپ انیلائز کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں آخر میں مر گیا آخر میں کیریکٹر ہے یا نہیں ہے دیکھیں وہ اس سکرپٹ کے اندر بہت زیادہ منجھے ویڈاکار تھے سارے نومی بھائی سب لوگ ایری ون ہز اون پلیس تو آپ نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ پوری کہانی کے اندر آپ کہاں ہیں کتنا ہی امپورٹنٹ آپ کا رول ہے تو وہ جب سمجھ آیا تو پھر وہ کیا محنت کی ہے اور بہت چیزیں ایسی جو ڈسکلوز نہیں کر سکتے لیکن اس کا جرنی ہے اس بندے کا اپنا جرنی ہے پھر ان کی جو کلیشز چل رہے ہیں اموشنز ہیں بچ میں رومانس ہے فیملی کے کیا ٹرام ہے اور جو حالات سے پورے سب لوگ گزرتے ہیں that's the whole story اور مزیدار ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے شروع کیا شدی میں نے آپ نے کافی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ نے سکرپٹ پڑھتے وئے اند پہلے پڑھ لیا تھا تو اس سے کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ آپ انٹ پہلے پڑھ لو اور بعد میں آپ پوری سکرپٹ پڑھو دیکھیں ایکٹنگ کے پروسس کے اندر آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ نے اپنے کریکٹر کو اند میں کھا لے کے جانا ہے بہو 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 بکوز وہ پروسس ہے اگر آپ یہاں سے فر ایکسامپل ہارڈ بیٹ کی طرح آپ جا رہے ہوں کہ ایک اچھا یہاں پر میرا اند پوائنٹ یہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ نے آگے پڑھا ہی نہیں ہوا ہے آپ کریکٹر کو یہاں پلے کر رہے ہوں اند پوائنٹ اس کا یہاں ہوں تو اند شوڈ آلویز بی ہائر دن در پریویر سینز ایک کو کلائمیکس ہوتا ہے بڑا ہونا چاہیے وہ تو آپ کو پروسس پورا ہونا ضروری ہے کہ جرنی آپ کیسے پلان کریں گے فر ایکسامپل ایک ایک ایکٹر سوچتا ہے کہ میں اگر اند میں یہ کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں جس طرح شدی بھی کہتے ہیں سپر اوبجیکٹیو ہوتا ہے کیریکٹر کا تو انہیں ہر بندے کو سمجھایا ہے کہ اس سکرپٹ کے اندر تمہارا سپر اوبجیکٹیو کیا ہے تو اگر آپ وہ ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ شاید لیفٹ جا رہے ہو کہانی آپ کو رائٹ لے کے جارہی تو وہ مکس اپ ہو جاتے ہو سارا صاحب بھائی ایک بات میں بھی کہنا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو نظر برسے اللہ بچائے فٹنس آپ کی میں یہ تو نہیں کہوں گا بچپن میں لیکن جوانی میں میں نے بھی مثل ایک جیسی عمری ہے میرے دادیاں ہمارے کب ہوں ہو گیا اہم انہوں نے اسے گلاس پر ہے میرے لاج ہے لیکن ماشاءاللہ آپ کی فٹنس اس کا کچھ راز ہمیں بھی بتائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں بھی ایسا فٹ ہونا چاہتا ہوں دو چیزیں بڑی ہے ایک تو لوگ کہتے I think 90% کمال سکتے ہیں جنیٹکس کا یہ اللہ کی دینا جنیٹر کا جنیٹکس میرے جو اببہ کی سائیڈ وہ سب عمر چور ہیں جو پو بھی تھے جنیٹر کا جتنے بھی تھے وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹے لگتا تھے تو اببہ کی سائیڈ پہ ایک فیکٹر ہے تو میبھی ان سے جنیٹکس میں آئے پھر سیکنڈلی سب سے اپنے چیز ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں سٹریس جو ہے صرف دو مہنے نوازے بھینے رہ لو تو میں دیکھاں سب سے بڑی چیز جو آپ کی ہلتھ کو افیکٹ کر that is stress تو یہ stress فری کیسے ہوتا ہے انسان یار ای تنگ توکل ای تنگ آپ اگر اچھا سوچنا شروع کر دیں اچھا سوچنا شروع کر دیں چیز اچھی ہو نہیں شروع جاتی سوچے ستے پوزٹیف اچھا کام کریں اچھا سوچیں نہ ماضی آپ کے ہاتھ میں تھا نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے سوچے پیزنٹ ہے اس کو جوائے کریں آپ ماشاءاللہ اتنے پیارے ہیں جب فل جوانی تھی کالر یونیورسی میں آپ پڑھتے تھے فل اہم ہی دل کرتا ہے الٹا بازی لا دیا تو وہ ہوتا نہیں تو اس میں کبھی ہوا کہ کسی نے آپ کو کتاب کھول کے دکھایا ہو کہ ادھر یہ دیکھے مور کے پڑھا یہ فلاں فلاں جو بھی ہوا کبھی ایسا مور کے پڑھا مور نہیں رکھتے جو کتابہ بڑھا ہو گیا مور کا پار ہوتا ہے مور نہیں رکھتے مور پڑھا ہو گیا مور پڑھا ہوگا مور پڑھا ہوگیا مور پڑھا ہوگا ویلکم بیک ٹو کف شک جی ربانیا آپ کرکٹ کے بہت شوقین ہیں کافی لوگ ہوتے ہیں جو کرکٹ سکریننگ پہ جا کر دیکھتے ہیں فرنس کے ساتھ فیملی کے ساتھ کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکیلے دیکھتے ہیں آپ کیا پریفر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ سپیشلی جو کرکٹ کا انٹرسٹ رکھتے ہوں جیسے کئی دفاع سے ہوتے ہیں کراچی میں میچ ہوتے ہیں تو ہم لوگ کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کچھ سپیشل میچز ہر میچ دیکھ نہیں سکتے لیکن ملکے دیکھتے ہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ میرا نیلیسیس بڑا مزے کا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی پروفیشنل کرکٹر سمجھتے ہیں اس بالکو یہاں کھیلنا چاہیے تھا یوں کرنا چاہیے تھا کٹھے بیٹھ کے زیادہ مزے آتا ہے سم بھے میں پوچھ رہا ہوں کدھی کالی دو عورتیں مور دیلاتے رکھی ہوئے کتاب سے پر چلو جو بھی رکھیا یاد نہیں ہے سم تو یہ ہوتا کبھی کسی نے آپ کے لئے رکھا پر کے سکول کے دیکھا بڑا ہوا کہ نہیں ہوا ہی بڑا ہوتا ہے پر ساڑھے دی ہو جاندہ سمجھ اگر یہ پر والا کول سے زمانہ ہے بھئی کچھ سار یہ کوئی الار کلی کے سمانے میں تو نہیں تھے وہ پھر ویسے ہوتا نا کہ زندگی میں کسی نے رکھا ہے تو کبھی دکھایا نہیں کسی نے دکھایا نہیں تو لف میریج ہونی چاہیے یا رینج ہونی چاہیے یہ بتائیں تھوڑا سمجھ I think کہ آپ پہ depend کرتا I personally believe میرے تو میری دے ہو ہی نہیں رہی میرے تو حالات ہیں بھونی بھی نہیں رشتہ بھی کھنا لے آئے نہیں میں انہوں نے کہا میں کہا جی منو جہیز نہیں چاہیی تھا تو کوڑی دا پر آجان لگے میں انہوں نے پیار دے کے گھندا تو جہیز دی کال کرتا تو کوڑی دے گا تو میرے ناں ہوتا دے میں انہوں نے سمجھ نہیں آرہی کی وجہ کی سمجھ مجھے لگتا ہے شادی جس طرح آپ love ہو یا arrange ہو یہ آپ پہ depend کرتا ہے اگر آپ نبھانا چاہتے ہیں پھر آپ نبھاتے ہیں کیونکہ compromise دونوں چیزوں میں ہوتا ہے میں یہاں پر ایک بات کہوں گا خالیل بٹسا مرہوم مارے پیارے ایکٹر ایک دفعہ وہ ہمیں سمجھاتے کہتے کہ جب میہ بیوی میں تین منہیں لڑائی نہ ہونا تو سمجھو کوئی مسئلہ ہے مسئلہ میہ بیوی رشتہ ہی ایسا ہے لڑائیاں بھی ہوں گی صلاح بھی ہوگی it's all about compromise دیکھیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا جو میری خامیوں کو قبول کرے گا میں اس کی خامیوں کو قبول کروں گا اس سے رشتہ اچھا بنتا تو جب آپ کی کبھی لڑائی ہوتی ہے بابی سے تو آپ مناتے ہیں یا وہ میں فوراں I'm sorry کہہ دیتا ہوں ان کی غلطی ہو تب ہی میں کہہ دیتا ہوں بس تو سی ساڑھے نا پھر اگر اسی بھی انجیدیں ہی ہیں مجھے لگتا ہے بڑے یہ رشتے جو ہیں especially since I've become a father میری بھی بیٹی ہے جب یہ سوچتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنا سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے اور آپ کے خاندان میں اجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو کوئی کہہ کہ سب چھوڑ کے اگلے گھر میں جا کے رہو کتنا مشکل کام ہے it's difficult to adjust so I think ویسے ہی ان کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے so you need to support them and ان کو ہر قدم پر ساتھ رہنا چاہیے ساتھ رہنا چاہیے ساتھ رہنا چاہیے آپ کی اتنی زیادہ فالوئنگ ہے تو آپ کو انسٹرگرام پہ یا کسی سوچل میڈیا پہ کوئی لڑکیوں کے میسیجز آتے ہوں گے کوئی اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیوں بتائیں گے وہ آپ کو اگر آپ ہی جاتے ہیں یہ تو مرمانے والا سوال ہو اور آپ چوپی کو جواب بھی دے بہت سارے لوگوں کا crush ہوگا ان پہ بہت سارے لوگوں ان کو اٹینشن دیتی ہوں گے جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے نا میں سوشل میڈیا کو بہت سیریسلی نہیں لیتا کیونکہ میرے نزدیک اگر کیسر بھائی یا واسے بھائی تھاکور صاحب یا کوئی مجھے خود فون کر کے کہیں گے تم نے اچھا کیا برا کیا تو میں اس کو غور سے سنوں گا کیونکہ وہ سامنے بات کر رہے ہیں کنسیڈرنگ ہماری سوسائیٹی اتنی فرسٹریشنز ہیں لوگ پریشان ہیں اس دور کے اندر اپنی فرسٹریشن آپ سوشل میڈیا پہ نکال رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نے کومنٹ کیا تو میں نے اس کو جواب دیا کہتا بھائی صرف اٹنشن چاہیے تھی سوری میں تو آپ سے بات کر نکلی کھا تھا تو اس کے لئے میرے ایک دوست تھا اس نے سمجھایا کہتا کہ یار سوشل میڈیا ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان کوئی بھی نکاب اوڑ کر کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو بہتر ہے ان کو اگنور کرو مثلوں سے مثال دی کہ یار ہالیوڈ کے بڑے بڑے ایکٹرز کو وہاں بھی کومنٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہرنڈ پرسنٹ پوزیٹیو نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہی نہیں نگیٹیو ہوتے ہیں بیچ میں تو کہتا ہے ان کو دیکھو ہی مت اگنور کرو so that's a blessing کہ آپ اس چیزوں کو بیلنس کر سکیں تو میں کوشش کرتا ہوں کس چیز کو دیکھو ہی نہ نگیٹیو نہیں مگر نگیٹیو نہیں وہ تو بات کرنی تھی یہ پوزیٹیو میسیجز آپ کو آتے ہوں گے اچھے فینز ہیں جیسے کئی فین پیجز انہوں نے بنایایا میں ریسپیکٹ دم فر دیر ٹائم فر دیر سپورٹ کے وہ اتنی افٹ کر کے ہماری ہر پوست میں سے جو شاید پوست میں نے بھی نہیں دیکھی ہوتی وہ پہلے ہمیں بتا رہتے ہیں کہ آپ کی یہ سیریل کا ٹیزر آگیا ہے دیکھیں تو آئی رسپیکٹ دم ان کی سپورٹ بہت ایم اور وہ جو کرش فالے ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ بھی رسپیکٹ کر تو ہر طرح کے ہوتے ہیں اچھا آئی رسپیکٹ دم آل تو آپ کو کبھی ہوا نا کرش یہ میرے کرش ہیں کبھی ہوا آپ کو کسی پر کرش نہیں کبھی بھی نہیں اور نظرینے سے یوندہ تے کرش کے دھون